روزے میں ستنجے کا طریقہ جس کی صرف اب میمز ہی بنتی ہیں آپ اندازہ کریں یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی اتنی خدمات ہیں آپ کے بزرگوں کو تو بیسک جو فیزکس ہے وہ بھی نہیں آتی تھی آپ نے ان کے ہنفی علماء کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور لوگ اس کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں ان کے بزرگوں نے مسائل لکھے ہیں ان بچاروں پر غصہ نہ کھائیں کام سارا پرانے بزرگوں نے ڈالا ہے اور انہوں نے یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے زیادہ پھیل کے نہیں بیٹھنا اور اگر آپ نے یہ کیا تو وہ میدے میں پہنچ جانے کا اندیش ہے کہ روزے دار آدمی اگر روزے کی حالت میں استنجا کرے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاخانے کا جو مقام ہے اس کو ٹائٹ کرے اور سانس کو روک کر کے رکھے اور پھر اس کے بعد استنجا کرے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر استنجا کرنے میں سانس کو ڈھیلا چھوڑا تو استنجا کرنے میں جو پانی ہے وہ پاخانے کے راستے سے پیٹ میں پہنچ جائے میرے بھائی موٹر لگا کے بھی پانی چڑھایا جائے تب بھی میدے تک نہیں پہنچتا اتنا مشکل پروسس ہے وہ میدے کے بعد چھوٹی آنٹ ہے پھر بڑی آنٹ ہے اور پھر جا کے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے میدے میں کہاں سے پہنچنے کا اندیشہ ہے اس کا مطلب ہے انہیں بیسک سائنس کا بیالو جی کا علم ہی کوئی نہیں تھا اور لوگ پھر اتنی تیات کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ اوہ بھائی روزے میں بھی استنجا اسی طریقے سے کرنا ہے جسنا عام حالت میں جب تک مکمل طور پہ چکنائی دور نہ ہو آپ کا استنجا درست نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اور اس میں آپ نے کسی جیس کی کوئی ٹینشن نہیں لینی کوئی پانی نہیں چڑھے گا اوپر پانی انڈر گریوٹی نیچے آتا ہے اوپر نہیں چڑھتا یہ الٹے لٹک کے تو نہیں استنجا کہیں کرتے اور میں ان کے علماء کو ان کے بزرگانے دین کو بھی کھوں گا یہ الٹے بھی اگر لٹک کے استنجا کریں تب بھی پانی میدے تک نہیں پہنچ سکتا جو مرضی کر لیں یہ میں باتیں اس لیے کروں آپ کے دماغ کھولوں آپ کو پتا چلے کہ انہوں نے دین کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے کیا کیا مسائل لوگوں کو بتائیں میں استنجا میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے استنجا کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ وہ کسی کا روزہ توڑ دیں کیا رمضان میں یا روزے کی حالت میں شادی اور نکاح ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد کھانے پینے والا معاملہ افطار کے بعد ہوگا اور اومن رمضان میں اس طرح کے جو فنکشن ہے وہ رات کے وقت میں ہوتے ہیں ضرور کریں لیکن جو نیا شادی شدہ جوڑا ہے اس کے لیے ضرور امتحان ہے اگر رمضان میں آپ رخصتی کروا دیتے ہیں تو این ممکن ہے کہ وہ ان کے لیے روزوں میں ایک عزمی شروع ہو جائے بہتر یہ کہ نکاح تک تو ضرور رکھیں باقی جو رخصتی والا معاملہ ہے وہ رمضان کے بعد ہی کریں یہ میں شریع مسئلہ آپ کو نہیں بتا رہا میں مشورتاں کہہ رہا ہوں شریعت میں کوئی پبندی نہیں رمضان میں رخصتی ہو سکتی ہے اگر میہ بیوی اللہ کی حدوں کا خیال رکھ سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں روزے میں میک اپ کرنا یہ مومن ہماری سسٹرز کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ جی روزے کی حالت میں ہمیں کوئی فنکشن اٹینٹ کرنا پڑ جائے مومن تو اب تو محفل نات میں بھی جو عورتیں وہ بھی میک اپ کر کے گئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم کوئی شریع گریفت نہیں لگاتے عورتیں اگر عورتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں تو کوئی شریع گریفت نہیں ہوگی میک اپ کر سکتی ہیں نامہرم مردوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو میک اپ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر کوئی سرخی استعمال کرتا ہے تو آپ سرخی ظاہر ہے وہ ہلک سے نیچے تو نہیں اتر گئی تو اس میں شریع گریفت نہیں البتہ وضو کا ضرور احتمام پھر آپ نے کرنا ہے وضو پہلے کر لیں کیونکہ اگر آپ نے وضو کے دوران آپ کو تو سرخی یا پاودر وغیرہ رموو کرنا پڑے گا ادروائز تو خال گیلی نہیں ہوگی لہذا پہلے ہی آپ وضو کر کے تو پھر میک اپ کر لیں اور اگر زیادہ لیٹ ہونے کا خدش ہے تو نمازوں کو جمع کر لیں زور احصر کو مغربی شاہ گھر آ کے پڑھ لیں سہری کیے بغیر آٹھ پیرہ روزہ رکھنا بلکل جائز ہے کوئی شریع ممانعت نہیں ہے نبیل اسلام نے تو آٹھ پیرے روزہ نفلی بھی رکھے ہیں بخاری مسلم میں آئے کہ ناشتے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم روزہ رکھیں گے پھر اور اگر مل جاتی تو افطار کر لیتے لیکن اس کے لیے پھر شرط ہے کہ فجر سے لے کے آپ نے اس ناشتے کے ٹائم تک کوئی چیز کھائی پی نہ ہو اگر کوئی شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ لیٹ اٹھا اور وہ روزہ نبا سکتا تھا جس طرح ہمارے ساتھ ایک دو حادثے تو ہر رمضان میں مندوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے روزہ رکھ لیں اگر نہیں رکھنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں روزہ چھوڑ دیں بعد میں ایک روزے کی قذاب دے لیں اس میں آپ کے پر شریفت کوئی نہیں ہے کوئی اللہ طرح نے آپ کو پبند نہیں کیا کہ آپ نے لازمی اٹھ پیرا روزہ رکھنا ہے وہ تو بخاری میں ہے کہ نبیل اسلام نے ایک دفعہ کی حالانکہ کیا سے روزہ نہیں ٹوٹتا جو خود بخود آ جائے لیکن بعد میں آپ نے افطار کر لیا اس لیے کہ وہ پھر کمزوری والا معاملہ ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی شخص نبھا سکتا ہے وہ ضرور نے بھائے لیکن جان بوچ کے ایسا نہیں کریں گے آپ وہ بخاری میں حدیث ہے کہ ہمارا اور اہل کتاب کے روزوں کا فرق جو ہے وہ سہری کا ہے نبیل اسلام نے سہری کو حکم دیا ہے کہ آپ نے کرنی ہے سہری اتنی برکت والا کھانا ہے بلکہ بخاری میں حدیث ہے نبیل اسلام جب سہری کرتے تو کہتے آؤ برکت والے کھانے کی طرف آپ تھوڑا سا بھی صبح کھا لینا آپ کا روزہ نکل جاتا ہے ایک نفسیاتی طور پر بھی اور اللہ طرح نے اس میں برکت بھی رکھی ہوئی ہے بارل آٹھ پہرہ روزہ آپ رکھ سکتے ہیں رہا مسئلہ کے ابودود میں حدیث ہے کہ جس نے نیت کرنی ہے وہ فجر سے پہلے پہلے روزے کی نیت کریں تو نیت آپ کی رات کو ہوتی ہے رمضان کی پہلی رات ہی ہر مسلمان کی نیت ہے کہ اس نے سارے روزے رکھنے ہیں ہاں تو اس لیے نیت اس میں اب کوئی شرط نہیں رہی ہے نیت آل لیڈی تھی آپ ازانوں کے وقت آنکھ کھلی آپ کی اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بودود میں حدیث ہے جس نے روزے کی نیت کرنی ہے وہ فجر سے پہلے کرے تو آپ تو فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے بھئی نیت آپ کی رات کو تھی وہ زبان سے نہیں کرنی ہوتی نہ یہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے کرنی ہوتی ہے آپ آٹھ پہرہ روزہ رکھ سکتے ہیں کیا غیر مسلم کے افطار پارٹی میں شریک ہو سکتے ہیں جی ہو سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ حلال چیز سے افطار کروا رہا ہے وائٹ ہاؤس میں امریکہ میں ہر سال مسلمان علماء کی وہ افطاری کرواتے ہیں بڑے شوک سے سارے فرقوں کے علماء جاتے ہیں کر کے آتے ہیں بشرتے کے حلال میٹ ہو کوئی حرج نہیں ہے اور اسی میں امپلائیڈ ہے کہ آپ نون مسلم کو بھی اپنے افطار میں شریک کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یو اے ای میں کس بڑے لیول کے اوپر دبائی کے اندر باقی ریاستوں میں ہزاروں لوگوں کی افطاریاں گورنمنٹ لیول کے اوپر احتمام کیا جاتا ہے اور اس میں آدھ سے زیادہ نون مسلم بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو بھی افطار دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کر سکتے ہیں افطار میں بہت زیادہ دیر کرنا یہ تو میں اب کافی سارا حصہ اس میں ڈسکس کر چکا ہوں وہ ظاہر ہے کہ من ہے وہ میں نے ڈسکس کر لیا البتہ صحابہ اکرام میں دو گروہ تھے صحیح مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھی جلدی روزہ افطار کیا کرتے تھے جلدی سے مراد ہے غروب افطار کے بعد وہ ایلیدیس والا جلدی نہیں اور ابو موسیٰ اشری جو ہیں وہ مغرب کی نماز بھی لیٹ پڑتے تھے اور روزہ بھی لیٹ افطار کرتے تھے اماعیشہ کو جب بتایا گیا تو اماعیشہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ عبر مسعود کا عمل جو ہے یہ سنت کے اوپر مبنی ہے یعنی بہت زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن ابو موسیٰ اشری کے عمل کو بھی اماعیشہ نے حرام نہیں کہا یعنی اگر صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ ابو موسیٰ اشری مغرب کی نماز بھی لیٹ پڑتے تھے اور روزہ بھی دیر سے کھولتے تھے تو یہ کوئی شیعوں والا مسئلہ نہیں ہے یہ اہل سنت کی کتاب صحیح مسلم میں لکھا ہے البتہ ہم درمیان میں ہیں وہ بہاری مسلم میں حدیث ہے میری امت خیر و بلائی پہ قائم رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی لیکن وہ جلدی سے مراد اس طرح کی جلدی نہیں کہ آپ پہلے ہی کھول لیں وہ المستدرگ الحاکم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص اتنا لیٹ نہ کرے روزے کو کہ ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں بلکہ اس حدیث میں آتا ہے نبیل اسلام نے تو بکیدہ ایک بندہ اونچی جگہ پر بٹھایا ہوتا تھا جو انشور کرتا تھا کہ سورج غروب ہوئے اور پھر آپ روزہ کھل باتے تھے بعض لوگوں کو وہاں ہو جاتا ہے نا کہ جی تھوڑا اور انتظار کر لیں تو اب تو خیر میں کہتا ہوں گھڑیوں کے بعد تو یہ مسئلہ ہی ختم ہے کیونکہ گھڑی نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے ہمارے استاد ساکیب اکبر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک شیعہ عالم تھے تو وہ ہمارے ساتھ ہی روزہ کھولا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جب گھڑیاں آ گئی ہیں اب سنی شیعہ اختلاف ساری اور افتاری کا ختم ہو جانا چاہیے سب کو پتا ہے کہ ختم سیری یہ طلب فجر کس وقت ہو رہی ہے اور غروب افتاب کس وقت ہو رہا ہے اگلے زمانوں میں تو لوگ انشور کرنے کے لیے تھوڑا اندھیرہ چاہ جائے ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں انشور کرنے لیکن اتنا انشور کرنا کہ بوزہ لیٹ ہو جائے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور جلدی کے چکر میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پانچ منٹ پہلے ہی کھول لیں وہ المستدرل حاکم حدیث ہے نبی علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا ایسے جہنمیوں کا منظر جن کی باچیں چریوی تھی الٹے لٹکے تھے خون ٹپک رہا تھا اور کہا گیا کہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے یہ بڑا سینسٹیم مسئلہ ہے بہت لیٹ کرنا کہ کسرت سے ستارے نظر آئیں وہ تو من ہے لیکن پانچ سات منٹ کی اگر کوئی اتیاد کرنا چاہتا ہے اس کے پر کوئی شریفت نہیں وہ صحیح مسلم سے میں نے بتایا ابو موسیٰ شریفت کا یہ عمل ہے لہذا اسے جھگڑا نہ بنایا جائے کیا فوراں افطار کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے تیز گاڑی بھگانا اور لوگوں کو بھی نیچے دینا گاڑیوں میں جس طریقے سے یہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں مغرب کے وقت تو یقین کریں موت کے گولے ہیں جو یہ موٹر بائکس اور گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اوہ بھائی کوئی ہی نہیں ضروری کہ آپ نے گھار جا کے ضرور افطار کرنا ہے یا ازانیں شروع ہوئی ہیں تو فوراں افطار کر لینا ہے آپ کی ایک شریف مجبوری ہے اگر آپ روڈ کے اوپر ہیں کوئی نہیں پانچ دس منٹ کے بعد اگر کہیں سٹاپ آ رہے ہیں وہاں روکے کر لیں اب ذہنی طور پر آپ نے سمجھ لیا کہ افطار کا وقت ہو گیا بس ٹھیک ہے کوئی اس کے پر شریف گریفت نہیں بھلے آپ بعد میں روزہ کھول لیں اس کے لیے تیز گاڑی کو بھگانا اور اس قسم کے ایکسینٹس کرنا یہ بالکل غلط ہے روزہ بارل آپ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ روزے کو اتنا لیٹ کرنا کہ ستارے نکل آئیں وہ منع ہے وہ بخاری مسلم حدیث ہے میری امت خیر اور بھلائی پر قائم رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی اب یہ جلدی کون سی ہے کیا پانچ منٹ پہلی روزہ کھول لینا ہے جس طرح بعض اہل حدیث حضرات اتنی جلدی روزہ کھول لیتے ہیں نہیں حالانکہ اہل حدیث کے جو آپ دار اسلام کے اپنے ٹائم ٹیبل ہیں وہ بالکل ٹھیک آ رہے ہیں ان کے بطابی بھی وہ روزے اپنے خراب کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی انیس سو پچاس کے ان کے نقشے بنے ہوئے ہیں اس زمانے میں اتنی کلکولیشن نہیں تھی تو غلط نقشے بن گئے ہوئے اب تو میتمیٹیکلی ہر چیز کمپیوٹر سورفیر میں آپ کے سامنے اس کو آپ فالو کریں وہ المستدرگ لیل حاکم حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کو منع فرمایا کہ کوئی شخص اتنا روزے کو لیٹ کھولے کہ ستارے نکل آئے یعنی بہت زیادہ لیٹ کرنا وہ منع ہے پانچ سات منٹ اگر روزہ لیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی شریفت نہیں ہے پہلے ہو گیا تو شریفت ہے وہ المستدرگ لیل حاکم حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں یہ منظر دکھایا گیا اور انبیاء کا خواب جو ہے وہی الہی ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو جہنم میں الٹا لٹکے ہوئے دیکھا ہے اور ان کی یہ باچیں چیری ہوئی تھی اور ان سے خون ٹپک رہا تھا اور مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غروب افتاب سے پہلی روزہ کھول لیا کرتے تھے تو اہل حدیث تو تیار ہو جائیں میں نے ان کو بار بار کہا ہے ان کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے میں اپنے جیلم شہر میں دیکھ رہا ہوں آپ شابان کی آخری مغرب تک دیکھیں اگر چھ بچ کے دس منٹ میں مغرب کا وقت ہو رہے نا آج کل شروع تو ٹھیک ہے آج 29 شابان ہے چھ دس میں مغرب ہو رہی ہوگی ازان یہ کم نمزان آئے گا وہ چھ بچ کے پانچ منٹ میں ازان دے دیں گے انہیں کہ یار ایک دن میں پانچ سات منٹ کا فرق پڑ گیا جی افتار جلدی کرنا چاہیے بھئی اس طرح کا جلدی ہے نا وہ تو آپ کی باچوں کوئی چیرے گا اور جہنم کا ہیندر مانیں گے تو احتیاط کریں لیٹ کھولنے میں کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے جلدی کھول لیا تو روزہ بھی گیا اور عذاب کے بھی مستحق وہ میں نے بتایا ہے بخاری میں حدیث ہے اسمہ بنت عبی بکر کہتی ہے کہ حضور کے زمانے میں ایک دفعہ بادل آگے ہم نے روزہ پہلے ہی کھول لیا ہم سمجھے غروب افتاباد میں سورج نکلا تو روزہ کی پھر قضا دی روزہ کوئی نہیں ہوگا وہ جس ستارے نہیں نکلنے چاہیے اس ستارے تو مغرب سے پہلے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں جس دن بادل آ جائے آپ دیکھیں مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے وہ ایک سینٹیفک فنومنہ ہے فزیکل فنومنہ ہے اندھیرے میں آپ کو ستارے نظر آتے ہیں ستارے کو غائب نہیں ہو جاتے وہ روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں پھر تو آپ روزہ کیا مغرب سے پہلے کھول لیں گے وہ ستاروں سے مراد ہے بہت زیادہ ٹائم یعنی چھ دس پہ اگر روزہ کھل رہا ہے اور آپ جا کے ساڑھے چھ بجے کھول رہے ہیں اتنا لیٹ نہ کریں باقی اتیاط اپنی جگہ میں تو افطار بھی پانچ منٹ بعد کرتا ہوں بھئی ختم سیری میں پانچ منٹ پہلے کر دے تو سیدھی سی بات ہے جان بوجھ کہ میں اپنے روزوں کو کیوں خراب کروں میں اتیاط کروں گا اگر میرے دنیا کا نقصان ہو رہا ہے تو ہم تو بڑی اتیاط کرتے ہیں بھئی کئی جواب کا ایشو ہو تو پانچ منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں یہاں دیکھیں نا لوگوں کو پتا ہوتا ہے جگہ آگے نہیں ملے گی لوگ ساڑھے ساڑھ بڑے اکیڈمی کھلتی ہیں تو ساڑھے چھے بڑے آ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں سوہو کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے کرنا ہے پہنچنا ہے ادرائیس جگہ نہیں ملے گی تو ہر معاملے میں اس طرح کی اتیاط کرنی چاہیے